بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سی ایس ایس ویڈ سی ایس پی انجینئر عباس جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے سی ایس ایس کے لیکچے پیپیر کر گئے پھر اپنے چینل کے لیے آپ لوگوں تک پہنچا تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک سلیبس کا ایسا ہوتا ہے تو میں ان کو اکسپلین کر کے پھر آپ لوگوں تک پہنچا تو یہ ایک ریمنالجوی کے لیکچے نمبر ٹونٹی دو ہے جن کو میں بھی ارکار تک پھر کرنے جا رہا ہوں صحیح آج کا جو ٹاپک جن کو میں بھی اس لین رہا ہوں وہری ٹکنیک آپ نویسٹ گیشن یہ ایک سلیبس کا ٹاپک یہ ٹاپک میں نے سلیبس سے لیا ہے جن کو میں بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں صحیح سب سے پیلے میں آپ لوگ کو انویشگیشن کے بارے میں بتاؤں گا صحیح جو کہ میں نے آلیڈی پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہوئے ہیں صحیح ان انویسٹ گیشن ایس ان ایگزامینیشن ایکوائری ری ہمارے پاس ایک اگزامینیشن ہوتا ہے ایک انکوائری ہوتا ہے ایک ریسرچ ہوتا ہے ایک اپٹ ہوتی ہے صحیح ہے اور ہم یہ جو اپٹ اور انویسٹیگیشن اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا گول ہے ان کو حاصل کرے تاکہ ہم جس چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے کرتے ہیں تو اس کو فائنڈ کیا جائے یہ ہمارے پاس ایک سسٹیمیٹک اٹیپ ہوتا ہے صحیح ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم کسی بھی فیٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایویڈنس کو کسی انپارمیشن کو گٹ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے کسی بھی کمپلیکس اور ہیڈن چیز سے ریلیٹر انپارمیشن فیٹس فگر وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے سسٹیمیٹک اور تورے اٹیپ ہم لوگ کرتے ہیں صحیح ہے ویٹس ٹکنیک اب میں آپ لوگ کو ٹکنیک کے بارے میں بتاتا ہوں صحیح کہ ٹکنیک ہمارے پاس بیسکلی ایک کیا ہوتا ہے صحیح ٹکنیک بیسکل ہمارے پاس ایک پراسس ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ایک کے ذریعے ہم کسی بھی ٹاس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پروسیجر وہ سسٹم وہ پراسس جو ہم کسی ٹاس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں صحیح ہے ہوئیس انوال انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں بیسکلی کون کون انوال ہوتے ہیں اس میں انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں ویٹنیس جو گواہ گواہ ہوتے ہیں سسپیک ہوتے ہیں انوارمینٹ ہوتے ہیں انوارمینٹ میں ہم انپورمیشن کلک کر لیتے ہیں سسپیکٹ پہ ہم questions کرتے ہیں صحیح ہے witnesses سے ہم انپورمیشن کلک کر لیتے ہیں صحیح ہے اور جو انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں وہ پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ crime کس نے کیا ہے صحیح ہے ان چیزوں کے ذریعے انوارمینٹ اور evidence کے ذریعے پھر وہ اس چیز کو انویسٹیگیشن کرے گا کہ گلٹی کون ہے تکنیق آپ انویسٹگیشن بیسیکل انویسٹگیشن کے ٹکنیق سمارے پاس کیا ہوتے ہیں صحیح کیا ہے صحیح تکنیق آپ انویسٹگیشن اور کاؤنٹلیس ان آل موس لمسلی لیمٹلیس صحیح سروی سرویلنس آب سارتن آجک می بھی اپلائیڈ بائیڈ بائیڈ انویسٹگیشن ایجنسی ان فارمنٹ میں بھی اٹلاز ریکار می بھی سمنایز سومن اگر دیکھا جائے تو انویسٹگیشن انویسٹگیشن کی جو تکنیق ہے وہ لا محدود ہے تقریباً بے شمار ہے صحیح یہ جو انویسٹگیشن ایجنسی ہے وہ مختلف چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں وہ مختلف سبجھ کی نگرانی کرتے ہیں صحیح وہ انفارمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ریکارڈ کو طلب کر سکتے ہیں وہ انویسٹگیشن کے مختلف حربیں استعمال کر سکتے ہیں صحیح تاکہ ٹرٹ کو سامنے لائے جائے صحیح ان کا مقصد بیسیکل یہ ہوتا ہے یہ جو انویسٹگیشن میں جو جو ڈیپرنٹ ٹکنیک ہم انویسٹگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرٹ کو سامنے لائے جائے اور جو گلٹی ہے ان کی نشاندہ ہی کرے صحیح ہے لا امپورشمنٹ آپی صرف شلناڈ بیڈی پرائیڈ بائی دی ٹکنالوجی دی پریزنس اور اور اویلی بیلیٹی اور دی ٹکنالوجی میں انہارس تقروی ضwick شکریمت کے لیے04 ڈیپرنٹ ٹکنیگ کو رکم نیست کی پارے ٹکنالوجی کی شکریمت پریزنیس کی ان کی تKہینی مسائل بیلیٹ for the purpose and order to discover truth and prosecute those who violate law یہ جو law enforcement ان کو تکنالوجی سے محروم نہیں ہونا چاہیے صحیح یہ جو انویسٹگیشن آپی سر ہے ان کے ساتھ تکنالوجی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے صحیح کیونکہ تکنالوجی کے ہونے سے ان کی انویسٹگیشن ان کو انویسٹگیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے صحیح تکنالوجی کے ہونے سے لا تکنالوجی کے ہونے سے جو لا انپورشمنٹ ایجنسی ہے وہ سکنیپکنٹ انپارمیشن حاصل کر سکتا ہے صحیح یہ جو انویسٹگیشن آفیسر ہے صحیح ان کو اس ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں یا ان کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے صحیح کہ تکنالوجی سے آپ جتنا انپارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اتنا انپارمیشن آپ ٹریڈیشنل انویسٹگیشن انویسٹگیشن ٹکنیک سے حاصل نہیں کر سکتے صحیح ہم لوگ انویسٹگیشن اس لیے کرتے ہیں ہمارے کوشش یہ ہوتا ہے کہ سچ کو سامنا لائے جائے اور جو قانون جو لوگ قانون کی حلاف ورزی کرتا ہے یا قانون کے حلاف ایڈ کرتے ہیں تو ان کو اس ایڈ کے حساب سے ڈیل کیا جائے ان کو اس ایڈ کے حساب سے سزا دی اب آتے ہیں ٹکنیک آپ انویسٹگیشن جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم مختلف مختلف ٹکنیک یوز کر سکتے ہیں انویسٹگیشن کے لیے ہم crime scene یا جو لوکیشن ہیں جہاں پر crime ہوا ہو وہاں سے ہم information collect کر سکتے ہیں پر information کے ذری ہے ہم کسی بندے کو guilty submit کر سکتے ہیں انٹرویو کے ذریعے ہم کسی سے information حاصل کر کے ان کے ذریعے ہم guilty کو find کر سکتے ہیں یا ان کو جو digital media سے بھی ہم information collect کر سکتے ہیں کسی بھی بندے کو ہم guilty ثابت کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو crime scene اور location search کے بارے میں بتاؤں گا سہیے ایک جو ہمارے پاس جو technique ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو crime scene یا وہ location جہاں پہ crime ہوا ہو ان کو ہم search کرتے ہیں اور ان سے محتلی information وصول کرتے ہیں پھر ان information اور evidence کے ذریعے ہم کسی بندے کو guilty submit کر سکتے ہیں whether responding to crime scene or preparing to execute or search a consolidation in the search process has identified the possible location of information with investigative value سہیے یہ جو crime scene ہوتا ہے ہم اس سے مختلف information حاصل کر سکتے ہیں سہیے جب ہم crime scene یا search warrant کو deal کرتے ہیں یا اس پہ عمل درامت کرتے ہیں سب سے پہلے ہم most possible location کو ڈھونتے ہیں جہاں پہ ہم سے مختلف information مل سکتا ہو سہیے ہم اس location کو identify کرتے ہیں سہیے جہاں سے ہم information حاصل کر سکتے ہیں سہیے پھر information کی وجہ سے ہم investigation کرنا آسان ہو جاتے ہیں سہیے ہم easily کسی بھی بندے کسی بھی offender کو پھر identify کر سکیں گے سہیے the physical location of evidence or subject may not necessarily correspond to the location information of the data information may be found in various location or may be associated with various device information مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہے سہیے یا مختلف device مختلف جگہوں سے information کلک کر سکتے ہیں سہیے مختلف جگہوں پر جب ہم مختلف جگہوں سے جب ہم information کلک کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم مختلف devices use کرتے ہیں سہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر device ہر جگہ پر respond کرے گا ہر device ہر جگہ پر کام کرے گا ہر جگہ سے ہمیں information دے گا سہیے جہاں پر ہم سے لوگ جہاں پر ہم لوگ data کلک کرتے ہیں تو وہاں پر different device ہم لوگ مختلف طرح کی devices use کرتے ہیں سہیے مختلف جگہوں پر مختلف devices ہم use کرتے ہیں کسی بھی data کو کلک کرنے کے لئے صحیح ہے دوسرا جو ٹکنیک ہے جو ہم زیادہ تر use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے انٹرویو صحیح ہے انٹرویو بھی basically ہم اس لئے use کرتا ہے جس کے جب ہم information collect کرتے ہیں the information can be collected through the interview basically interview میں ہم question پوچھتے ہیں ہم suspect سے ہم suspect سے question پوچھتے ہیں when this is second question پوچھتے ہیں جو victim ہوتا ہے ان سے question پوچھتے ہیں ان کے انٹرویو کرتے ہیں ان کے ذریعے پھر ہم information collect کرتے ہیں ان information کے ذریعے ہم کسی effender کی کسی بھی effender کو identify کر سکیں گے صحیح ہے while conducting interview it is important to determine the victim suspect skill level at related technology جب ہم کسی بھی کسی جگہ پر جب ہم interview کرتے ہیں تو یہ ہم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو victim ہوتا ہے جو suspect ہوتا ہے اس کی جو skill level ان کو identify کریں صحیح ہے کہ وہ کس طرح ہے victim کس طرح ہے suspect کس طرح ہے یا ان کو judge کریں گے ان کو ان سے open ended question پوچھیں گے open ended question ہمارے پاس وہ question ہوتا ہے جس کی جواب آپ yes no میں نہیں دے سکتے صحیح ہے اس کی جو جواب ہے وہ آپ نے ان کو مکمل explain کرنا ہوتا ہے صحیح ہے اس طرح کی جو question ہوتے ہیں تو پھر ان سے ہم information حاصل کرتے ہیں صحیح ہے اور ان information کے ذریعے ہم کسی بھی offender کو identify کر سکیں گے صحیح ہے تیس طرح جو ہمارے پاس جو ہے وہ search warrant ہے صحیح ہے search warrant بھی ہمارے پاس basically ایک technique ہے جس کے ذریعے ہم کسی offender کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں if a federal agent has probable cause to believe that the evidence of crime may be found at the particular location where the legitimate expectation of privacy exists he may not intrude upon the privacy or enter the place unless he is authorized to do so by one or by someone with apparent authority to concern to such a search accordingly and typical case where such probable cause exists the agent will apply for the search warrant to technique to technique of investigation اگر کسی بھی پیٹل ایجنٹ کے پاس یہ کیل کرنے کا ممکن ہے وجہ ہو کہ کسی ہاتھ جگہ پر جرم کا ثبوت مل سکتا ہے لیکن وہاں پہ اس بندے کا privacy موجود ہو جہاں پر privacy کی جائز توقعات موجود ہو تو وہاں پر داہل نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ وہ پیٹل ایجنٹ یا پیٹل اینجنسی اللی عیم پورسمنٹ اینجنسی داہل نہ ہو سکتا آیے جب تک اس اس کو اس بات کی جائزت نہیں دی جائے جب تک اس ایجنٹ نچ اس اس جنسی کو اس بات کی اجازت نائی دی جائے تاقی تو اس جگہ تک وہ اندر جاکہ سرچ اوڑ نہیں کر سکتا سیعہ جت کر اس کو وارنڈ یا سرچ کی اجازت تکにtekیں کسی کی ایجازت ہے کی نہیں دی گئے اور تب تک وہ کسی کی پرائیویسی میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے اگر ایسا شر جو اس کو اجازت دے رہے تو پھر وہ ان کی تعلاشی کر سکتا ہے اگر کسی بھی ایریا میں کوئی شک و شبات موجود ہو تو پھر جو پیڈل ایجنٹ ہے وہ سرچ ورنٹ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے جب تک ان کو اجازت نہیں دی جائے گی تب تک وہ سرچ نہیں کر سکتا ہے جب ان کو اجازت دے گی تو پھر اس کے بعد وہ سرچ ورنٹ اور اس ایریا کی تعلاشی کر سکتا ہے صحیح پھر اس کے بعد ہے پبلک اویلیبل انپورمیشن چونتہ جو ہمارے پاس جو ٹکنیک ہے وہ پبلک اویلیبل انپورمیشن انپورمیشن میبی اپٹین پرام ڈا پالوینگ سو پبلک اویلیبل انپورمیشن میں ہم مختلف جگہوں سے مختلف پبلک سے ہم انپورمیشن کلک کر لیتے ہیں صحیح پبلک اویلیبل گورنمنٹ ریکار کا جو گورنمنٹ ریکارڈ ہے ہم اس سے انپورمیشن حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سرچ ویب سائٹ نیوز پیپر ڈسکرشن گروپ چیٹ گروپ ان سے ہم انپورمیشن کلک کر سکتے ہیں صحیح جو ویب سائٹ ہوتے ہیں نیوز پیپر ہوتے ہیں ڈسکرشن گروپ ہوتے ہیں یا جو چیٹ روم ہوتے ہیں ان سے ہم انپورمیشن کلک کر سکتے ہیں پھر ان کے ذریعے آپ بھی کسی کیس ہو کسی کرمینل کے اس کو ڈیل کر سکیں گے سہیے یا جو انٹرنیشنل ریجیسٹری سے ان کو ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے سہیے کامارشلی ایویلیبل ڈیٹا بیس اور پارسنل انکورپریٹر کا کسی بھی جو پارسنل کا جو ڈیٹا بیس ہے یا جو ریکارڈ ہے ان کو ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے سہیے ان کو ہم نکال کر سکتے سہیے ڈیجیٹل ایویڈنس سہیے ایک ٹکنی ہمارے پاس یہ ہے سہیے کہ ان کی جو ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہے ڈیجیٹل ڈیٹا سٹورڈ ان ویریس پارم رینڈنس ایم ریڈ آر ایوم ہارڈویر آدھر مینٹ آر آمٹیکل میڈیا اینا سابجکٹو جو ڈیجیٹل ڈیوائس میں جو ڈیٹا بیسی کے لیے میں آپ لوگ کو آسان ہوں اور پاس میں بتانا بتانا چاہتا ہوں سہیے کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائس میں جو ڈیٹا سیپ ہوتا ہے تو اسی ڈیٹا کو جو گورمنٹ اتارکتی ہے ہوتی ہے وہ اس ڈیٹا کو بھی نکال سکتا ہے سہیے اور پھر ان ڈیٹا سے وہ ایک پرابر ایویڈنس حاصل کر کے اس افینڈر کی بھی نشاندہ ہی کل سکتے ہیں سہیے ویب سائٹ ریکارڈ سہیے ویب سائٹ اپن ٹریک کسی بھی ویب سائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں سہیے ان سے بھی ڈیٹا نکال کر سکتے ہیں سہیے الیکٹرانک کمیونکیشن سہیے ایمیل ٹیکس میسج پیکچر میسری وغیرہ ان سے بھی ڈیٹا نکال سکتے ہیں سہیے یہ تو یہ آپ لوگ اپنے لیے خود پڑھ سکتے ہیں سہیے یہ بھی ہمارے پاس ٹکنیک سے یہ اپنے لیے خود پڑھئی آسان ہے سہیے اب میں آپ لوگ کو جو سلیبس کا جو ٹاپک ہے انفارمیشن گیدر پرام پرسن اس کو ہم ڈسکرس کریں گے سہیے انٹرویو ان ان انٹاروگیٹنگ اس کو ڈسکرس کریں اور لاسٹ میں جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے کریمنل انویسٹگیشن انالیسز ان کو ڈسکرس کریں گے سہیے انفارمیشن گیدر پرام پرسن جس کو ہم بیسیکلی الیسٹیشن بھی کہتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنورسیشن ہوتا ہے اور ان کنورسیشن کے ذریعے ہم لوگ انفارمیشن کلک کر لیتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بات چیٹ کرتے ہیں اور ان بات چیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں لوگوں سے انفارمیشن کلک کر لیتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو انفارمیشن کے بارے میں بتاؤں گا سہیے تھوڑا سلائٹ کو پڑھتے ہیں پھر ان کو ڈسکرس کرتے ہیں انفارمیشن is a technique used to discreetly gather information it is a conversation with specific purpose collect information that is not readily available and to do so without raising suspicion that specific facts are being sought it is usually not threatening easy to disguise deniable and effective the conversation can be in person or the phone or in writing اگر دیکھا تھے تو یہ جو elicitation یہ ہمارے پاس ایک technique ہے جس میں ہم لوگ conversation کرتے ہیں جس میں ہم لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ conversation کرتے ہیں اور ان conversation میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم information کو collect کرے سہیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو elicitation ہمارے پاس ایک technique ہے جس میں ہم لوگ معلومات یا جو information ہیں وہ اکٹا کرنے کے لئے ہم یہ technique use کرتے ہیں اس میں آپ اختیار کے ساتھ information کو collect کریں گے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مقصد کے حصول کے لئے آپ بات چیت کریں گے سہیے اس سے ہم یہ کرتے ہیں کہ شہاست معلومات کو collect کرتے ہیں سہیے جو information ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہوتی تو ہم زیادہ تر یہ technique use کرتے ہیں کہ اس information کو ہم collect کریں ان information کو هم gather کریں سہیے یہ جو technique ہے ہم اس لئے use کرتے ہیں سہیے تاکہ ہمارے پاس جو information موجود نہیں ہے یا جو ev NAS ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کو collect کیا جائے صحیح اس کے ذریعے ہم وہ evidence وہ information collect کرتے ہیں جس میں کوئی شک وہ شبا نہ ہو سئی ہے یہ ہمیں clear evidence provide کر دیتے ہیں یہ ہمارے த جو کہ effective ہوتے ہیں جو کہ accepted ہوتے ہیں کہ اس سے انقاب نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمیں وہ information provide کرتے ہیں جس کو اسی لئے آپ پروٹیک بھی کر سکتے ہیں جو کہ نان تریٹنگ ہو سکتی ہے صحیحے جو کہ کسی کے لئے نقصان دے نہیں ہو سکتی صحیحے جو کہ ریالیٹی پہ بیس ہوتی ہے صحیحے اس میں بیسکلی ہم کنورسیشن کرتے ہیں ایلیسٹیشن میں ہم بیسکلی کنورسیشن کرتے ہیں صحیحے اور یہ کنورسیشن ہم کسی بندے کے ساتھ پیس تو پیس بھی کر سکتے ہیں یا یہ جو کنورسیشن ہم زیادہ پون پہ بھی کر سکتے ہیں یا جو یہ جو کنورسیشن ہم لوگ کرتے ہیں وہ ریٹن فارم میں بھی کر سکتے ہیں صحیحے تو ایلیسٹیشن میں بیسکلی ہم کنورسیشن کرتے ہیں صحیحے لوگ کے ساتھ یہ کنورسیشن پیس بھی ہو سکتے ہیں یا فون پہ بھی ہو سکتے ہیں یا ریٹن فارم میں بھی ہو سکتے ہیں صحیحے ابھی میں آپ لوگ کو ایلیسٹیشن کو اور بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا صحیح ہے کہ یہ جو الیسٹیشن ہے ان کو میں ابھی ایک آور اس لیٹ کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے کنڈاکٹڈ بائی سکل کلیکٹر الیسٹیشن وی افیر ٹو بی نارمل سوشل اور پروپیشنل کنورسیشن صحیح ہے پرسن میں نیور ریالائز شی وز تارگٹ اپلی سیڈیشن آر دیت شی پروائیڈ اپنیم پول مینیم پول انفارمیشن صحیح ہے یہ جو لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ الیسٹیشن کر رہے ہیں یا جو لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ سکل پول ہوتے ہیں صحیح ہے ان وہ ایک پروپیشنل ہوتے ہیں صحیح ہے وہ انفارمیشن کلیک کرنے میں مہارت رکھتا ہے صحیح ہے یہ ہمارے پاس ایک پروپیشنل لوگ ہوتے ہیں صحیح ہے ایک سوشل کنورسیشن کے ذریعے ہم لوگ کسی بھی بندے سے ایویڈنس کلیک کر سکتے ہیں صحیح ہے جس بندے کے ساتھ ہم کنورسیشن کر رہے ہیں ان کو بالکل آپ نے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ جو کنورسیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ سے انفارمیشن حاصل کریں صحیح ہے یا ان کو یہ بھی ظاہر نہیں کرنا کہ وہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے صحیح ہے کہ اس کو ہم نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ ایویڈنس کلیک کرے سہیے سو آپ جس بندے کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بالکل یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ اس سے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں سہیے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے اس کنورسیشن کے لیے ایلسٹیٹیشن کے لیے ہم نے ایک مکمل سٹریٹیجی بنانا پڑے گا سہیے تاکہ ہم اس سے ایک اچھی ویڈنس اچھے انفارمیشن کلیک کریں سہیے اور پھر اس پھر ہم نے ان کو یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم ان سے انفارمیشن کلیک کر لیتے ہیں ایلسٹیٹر میں کلیک انفارمیشن ایباوڈ یو اور یور کلیگ دیٹھ کلیٹیٹ فیوچر ٹارگٹ اٹیم یہ جو جو بندہ جو بات چیت کرتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ وہ انفارمیشن کلیک کریں تو ان کا کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ سے یا جو آپ کے بندے ہیں آپ کے جو دوست سے آپ کی جو کلیک سے ان سے جتنے بھی انفارمیشن ہوگے وہ کلیک کریں سہیے وہ ان انفارمیشن کو اس مقصد کے لیے کلیک کریں گے تاکہ آپ کا جو پیوچر اٹیمٹ ہے یا جو آپ کا جو پیوچر ٹارگٹ ہے ان کو پروٹیک کیا جائے سہیے تاکہ آپ کو اس انوائرمنٹ سے محروم کیا جائے جو جو کے آپ کے لئے ایک کریپنل پلیٹ فرم پروائیڈ کر دیتا ہے ایلیسٹیشن کے کن اکر اینی ویر یہ آپ کے ساتھ وہ بندہ کی اینی ویر آپ کے ساتھ بات چیٹ کر دیتا ہے کنورسیشن کر سکتا ہے تاکہ وہ آپ سے انفارمیشن کلک کر رہے صحیح ہے وہ آپ کو کسی سوشل گیدرنگ میں آپ کے ساتھ بات چیٹ کر سکتا ہے کسی کانفرنس میں وہ آپ کے ساتھ بات چیٹ کر سکتا ہے صحیح فون پہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں کسی سٹریٹ پہ کسی انٹرنیٹ پہ یا کسی کے گھر میں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ وہ آپ سے انفرمیشن حاصل کرے صحیح ٹکنیک آپ الیسٹیشن ابھی میں آپ لوگ کو الیسٹیشن کے جو ٹکنیک سے اس کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ایلیسٹیشن کے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹکنیک سے بہت زیادہ میتڈ ہے بہت زیادہ پراسس ہے صحیح جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں there are many elicitation ٹکنیک اگر دیکھا جائے تو الیسٹیشن کے بہت زیادہ ٹکنیک ہے صحیح جس کو ہم پاہلو کر سکتے ہیں کسی بھی الیسٹیشن کے دوران صحیح ہے the multiple technique may be use and elicitation attempt اور یہ جو multiple technique ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی الیسٹیشن attempt کے دوران صحیح ہے اور یہ جو ملٹیپل ٹکنیس ہے وہ یہاں پہ پالو ہے یہاں پہ میں نے لکھائے صحیح ہے یہاں پہ میں نے ان کے صرف نام لکھائے صحیح ہے میں ان سے لائن کو ڈسکس کروں گا اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ یہ بھی الیسٹیشن کے ایک ٹکنیگ ہے بیسیکلی اس ٹکنیگ میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم کسی بھی پرسن یا کسی ارگنیزیشن کے ساتھ کچھ چیز پر یا کچھ ابجک پہ یا کچھ ٹوپک پہ جب بات کرتے ہیں صحیح ہے تو ہم اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں صحیح ہے کہ ہم اس چیز یا اس ابجک کے بارے میں جانتے ہیں صحیح ہے تو ہم اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں صحیح ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان پرسنس کے دورات ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے بھی انپارمیشن گین کریں اس ابجک سے ریلیٹڈ صحیح ہے کانپیڈنشنل بیلٹ کانپیڈ کانپیڈنشنل بیلٹ ہمارے پاس یہ بھی ایلیسٹیشن کے ایک ٹکنیک ہوتی ہے جس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی پورسن یا کسی آرگنیشن آرگنیشن کے بارے میں ہم جو جو ہیڈن جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ کسی بندے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں صحیح ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آرگنیشن اور اس بندے جتنی بھی ہیڈن فیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھی کلیک کیا جائے صحیح ہے ان کو بھی گیل کیا جائے صحیح ہے کریٹسیزم جو تیسا جو ٹکنیک ہمارے پاس ہے وہ کریٹسیزم کریٹسیزم جیسے نام کے بارے میں اس کی نام سے یہ پتل چلتا ہے کہ اس میں بیسیکلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بات چیز جب ہم کرتے ہیں صحیح ہے اس ٹکنیک میں تو ہم کسی بند یا کسی اگرازیشن کو کریٹسائز کر دیتے ہیں صحیح ہے اور کوشش یہ ہوگی جس کے ساتھ ہم بات چیز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ ہوتے وہ اس اپجک یا اس پرسن اس ارگنیزیشن کے بارے میں ان کا رائے کیا ہے اور ان کا رائے بھی ہم گین کرنے کے لیے ہم کوشش کر دیتے ہیں صحیح ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم ان سے انفارمیشن گئے رہے اس میں بیسیکلی اس ٹکنیک میں ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ کسی پرسن یا کسی اپجک سے ریلیٹر ہم ایک پالس سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں صحیح ہے صحیح کسی پرسن کو ایک پالس سٹیٹمنٹ ایک غلط بیان دے دیتے ہیں صحیح ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ اگر بندہ اس چیز یا اس اپجک کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح صحیح سٹیٹمنٹ جو صحیح بیان دے گا صحیح انفارمیشن پروائیڈ کرے گا صحیح ہے leading question اس ٹکنیک میں ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ کسی پر question کر دیتے ہیں صحیح ہے open ended question ہم اس میں کر دیتے ہیں صحیح ہے اور ان question کے ذریعے ہم اس کے جو answer ہوتے ہیں ان سے ان کے ذریعے ہم information gain کر دیتے ہیں صحیح ہے mutual interest اس ٹکنیک میں بیسیکلی ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ کسی بندی کا جو موج کی جو interests ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم ان کے ساتھ بات چیت کر دیتے ہیں صحیح ہے انہوں کا جو انٹرسٹ ہے ان کو گین کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو انٹرویو اور انٹروگیٹنگ جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس انٹرویو اور انٹروگیٹنگ صحیح ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا صحیح کہ اس کی جو ڈیپینیشن ہے وہ کیا ہے صحیح ان انٹرویو اسی کنورسیشن انٹینڈیٹو ایلیسیٹ انفرمیشن انٹرویو اور جرنرلی نارکشیٹری دیورنگ دی کورس آبین انگیسٹیگیٹنگ انگیسٹیگیٹر گوز کنڈک انٹرویو ایلیسیٰ والک علیہ ویٹنسز اور پوٹنسنل سسپیکٹ سیہے بیسکلی انٹرویو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انٹرویو ہمارے پاس ایک کانورسیشن ہوتا ہے سیہے جو دو جاتر دو گروپ یا دو بندوں کی درمیان ہوتا ہے سیہے اس میں open ended question ہوتے ہیں open ended question ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جس کی جواب آپ یہ snow میں نہیں دے سکتے صحیح جس کے answer آپ نے pull explanation کے ساتھ دینے ہوتے ہیں یہ جو interview ہے وہ non-equity ہوتے ہیں non-equity مطلب وہ ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ تر interview ان لوگوں کا conduct کرتے ہیں جس پر الزام نہ ہو تو جو victim ہوتے ہیں یا جو witnesses ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر ان victim اور witnesses کی interview conduct کرتے ہیں ان سے interview اور question پوچھتے ہیں ان کا interview ہم زیادہ تر لیتے ہیں اور investigation کے دوران جو investigator ہوتے ہیں وہ جو available witnesses ہوتا ہے یا جو victim ہوتا ہے یا جو potential suspect ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کی interview لیتے ہیں تو زیادہ تر جو interview ہم لیتے ہیں وہ witnesses اور victim کہہ لیتے ہیں سہیے so characteristic آپ good interview good interview کے characteristic کیا ہو سکتے ہیں ان کے ایک characteristic یہ ہے کہ آپ نے victim اور witnesses دونے کا interview ایک proper interview دینا ہوتا ہے ایک victim اور جو witnesses وہ کا ایک proper interview آپ نے لینا ہوتا ہے سہیے goal is to find out as much information as possible سہیے interview ہم اس لیے conduct کر دیتے ہیں سہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو hidden جو hidden چیز ہوتی ہے جو hidden part ہوتی ہے تو ہم ان سے related information حاصل کرنے کے لیے ہم information حاصل کرنے کے لیے ہم interview conduct کر دے سہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ evidence کیا ہے سچ کیا ہے سہیے put the victim اور witness at is friendly loosely structured and non-confrontational اس میں یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے basically اس لین میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جس witnesses یا جس victim کا جب آپ interview لیتے ہو تو آپ اس کو ایک friendly ماحول provide کرو سہیے ان کو ایک friendly طریقے سے آپ ان سے question پوچھو اور ان سے information collect کرو سہیے آپ نے ان کے ساتھ ایسے لیجے میں بات نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ بسٹرپ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی جو جو moral character یا جو ان کی جو behavior وہ توڑا upset ہو جائے سہیے تو آپ نے ان کو ایک friendly ماحول provide کرنا ہے آپ نے ان کو ان کے ساتھ اچھی behavior اچھی لیجے میں بات کرنا ہوگا سہیے focus is to get person to tell you what happened even when a suspect has been identified and an interrogation is planned and investigator will interview the suspect prayer to the interrogation basically interview میں ہمارا man focus یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو تلاش کرتے ہیں ہم اس بندے کا interview لیتا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ وہاں پہ جو crime scene پہ کیا ہوا تھا وہاں پہ crime clue ہوا سہیے اس میں اگر ہمیں سسپکت کے بارے میں پتا بھی ہو یا ہم نے سسپکت کو اگر گربتار بھی کیا ہے تو تب بھی ہم کسی ایسے بندوں بندے کو تلاش کریں کسی ایسے witnesses کو تلاش کریں گے جو ہمیں یہ بتائے کیا ہوا تھا سہیے یہ crime کیا ہوا تھا کون سی وجہ تھے جس کی واجہ سے crime ہوا یا کون سے ایسے پیکٹر تھے جس کی واجہ سہیے جو crime کا سب ببانہ سہیے اس میں کون سے ایسے involved تے کون سے instrument involved تے سہیے سو اب آتے characteristic of good interview good interview کہ کون کون سے characters ہو سکتے سہیے good interview interviewer کے کون کون سے characters ہو سکتے سہیے ان میں ایک آدھ ہے ان ques بس بس بند کو کہہ دیں کہ ان میں investigation capability موجود ہو سہیے تو جو good interview ہمارے پاس وہ ہوتے کہ ان میں investigation کرنے کا یا information collect کرنے کا capability موجود ہو سہیے observant وہ ان میں observant یا مشاہدے کرنے کا بھی صلاحیت موجود ہو سہیے ان کو energetic ہونا چاہیے سہیے ان کے پاس good communication skill ہونا چاہیے سہیے ان کے پاس یہ گر بھی ہونے چاہیے کہ وہ جو problem ہوتے ہیں جو problem ان کے سانے آتے تو وہ problem کا مسئلہ یا solution پاس کیا ہے طریقہ کیا ہے میتھ کیا ہے سہیے پراس انٹرویو کا جو پراس شروع ہوتا ہے جب سے آپ crime سین پہ پونٹ پونٹ کے بعد انٹرویو کا جو پراس وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سہیے ویکٹم ویکٹم ویکٹنس سپریٹ جو ویکٹم کا جو آئیڈ آپ ان کو سپریٹ کرے کے ان دونوں ویکٹم سے کلک کریں گے تو آپ پھر اس کو ایویڈنس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے سہیے ہاں میں انٹرویو اس لئے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہم انٹرویو کر لیتے سہیے اور پھر انٹرویو کرتے ہم یا جو سسپیکٹ ان کو ایڈنٹیپائی کر سکتے سہیے سہیے پلیننگ پریپریشن پلیننگ آپ انٹرویو ہم بیسکلی جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے پلین کرتے اس کے لئے ہم پریپریشن کرتے سہیے بیسکلی جب ہم انٹرویو کرتے تو ہم پہلے سے آپ کو منٹلی تیار کر دیتے سہیے کہ میں نے آپ اس بند کا انٹرویو کرنا ہے میں نے یہ انٹرویو کیوں کرنا ہے میں نے ان سے یہ سوال پوچھنا ہے ان مسئلے کے ذریعے میں نے اس کا انٹرویو کرنا ہے ان سے میں نے پرمیشن حاصل کرنا ہے صحیح ہے پھر پریپریشن اب آتے پریپریشن consider what need to be made ready where to conduct interview interview کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ انٹرویو کے لیے کون کون سے چیزیں ضروری ہوتا ہے جیسا کہ location ہو گئے environment ہو گئے administration ہو گئے صحیح ہے stop ہو گئے جو انٹرویو لے گا صحیح ہے یہ سارے چیزیں انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پھر آپ نے اس interview question آپ نے پھر جو بندے کا آپ انٹرویو لیتے تو انٹرویو میں آپ نے اس کا question پوچھنا ہوتا ہے اور آپ نے open ended question پوچھنا ہوتا ہے صحیح ہے open ended question ہمارے پاس وہ question ہوتے ہیں جن کا answer yes no میں نہیں ہوتا صحیح ہے اس کا جو answer ہے آپ نے مکمل explain کرنا ہوتا ہے صحیح ابھی میں آپ لوگ کو technique آپ par interview کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ ہم ایسا کون سے technique ہے جو ہم interview کے لیے use کہتے ہیں صحیح ہے cognitive interview technique have been used by investigation par year اگر دیکھا دے تو کئی سالوں سے جو investigator ہوتے ہیں وہ cognitive technique use کر دیتا ہے صحیح ہے cognitive technique ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cognitive technique ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جس میں جو interviewer ہوتے ہیں وہ اس individual کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی information ہے آپ کے پاس جتنے بھی evidence ہے تو اس کو اپنے زبان سے بیان کر سہی ہے اس میں اس technique میں جو جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے زبان سے جو ان کے ساتھ جو information ہوتے ہیں جو evidence ہوتے ہیں وہ اپنے زبان سے اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں صحیح ہے cognitive interview should be held and quiet schedule and private location interview sergeant should be encouraged to speak slowly the technique and cognitive interview are used to enhance the recollection of information from the victim and witnesses basically لیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو cognitive technique ہے یا جو cognitive interview ہے وہ ہم ایک proper schedule کر دیتے ہیں صحیح ہے ان کو اپ proper اپ پرویٹ location پہ ہم زیادتر conduct کر دیتے ہیں صحیح ہے اور جو یہاں پہ جو investigator ہوتا ہے جو cognitive interview conduct ہے وہ ویٹنسز اور اور ویکٹم کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ حسطہ بولو آپ ہمیں جتنے بھی information دھو گے ان کو ہم اپنے ساتھ نوٹ کریں گے صحیح ہے اور یہ جو technique ہے وہ اس لیے وہ use کر دیتا ہے کر دیتا ہے صحیح ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ویکٹم اور جو ویٹنسز کے جو information وہ recollect کر سکتے ہیں صحیح ہے ان کے پاس جتنے بھی information ہوں گے وہ پھر جو ویکٹم اور جو ویٹنسز کی جو information ان کے ساتھ relate کر سکتے ہیں صحیح ہے the basic idea behind the cognitive interview is to reconstruct the detail of the event اگر دیکھ آجائے تو cognitive interview کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو investigator ہوتے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو even کا جو detail ہے ان کو reconstruct کیا جائے صحیح ہے کہ even پہ جو کچھ ہوا ہو ان کو دوبارہ ویٹنسز اور ویٹنسز اور ویکٹم کو یہ کہتا کہ even پہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے ان کو دوبارہ بیان کرے کرے صحیح ہے تو وہ جو انٹلویور ہوتے ہیں صحیح جو investigator ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بتا دے کہ different طریقے سے جو وہاں پہ جو even پہ جو کچھ ہوا ہے ان کو reconstruct کرے ان کو دوبارہ ہمیں بتائے صحیح ہے اور مختلف طریقے سے اس کو ہمیں بتائے صحیح ہے اب چھا ٹکنیک ہے جو اس کے لیے جو cognitive interview میں آتے ہیں جو cognitive interview میں ہم یوز کر دیتے ہیں صحیح ہے ایک جو ہمارے پاس ہے reconstructed circumstances آپ even صحیح ہے اس میں basically یہ ہوتا ہے کہ even related جتنے بھی circumstances ہوا ہو جتنے بھی کام جتنے بھی pattern جتنے بھی instrument ہوا تو اس کے بارے میں بتائے صحیح ہے ان کو reconstruct کرے صحیح ہے even میں جو کچھ ہوا ہے ان کو reconstruct کرے ان کو دوبارہ بیان کرے صحیح ہے the witnesses asked to reconstruct how the incident begins صحیح ہے and the circumstances around it صحیح ہے اس میں جو witnesses ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ بتا دے کہ آپ ہمیں یہ بتائے کہ جہاں پہ جو crime ہوا ہو جو crime scene تھا تو وہ اس کے surrounding میں circumstances کیا تھے حالات کیا تھیں صحیح ہے اور یہ جو an accident ہوا وہ کس طرح ہوا کونسی ایسی وجہات تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے صحیح ہے the witnesses is asked to think about the details and environment like weather lighting and the condition of area وہاں اس condition اس میں جو witnesses ہوتے ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہاں پہ weather کیا تھا lighting کیا تھا environment کیا تھا condition کیا تھا ایسے کونسی environment ہے جو جس میں وہ جو بند ہے وہ مجبور ہو کے crime کیا صحیح ہے illegal act کیا صحیح ہے تو وہاں crime scene سے related جتنے بھی چیزیں وہاں پہ ہوں گے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا صحیح ہے the interview also asked the witnesses to recall their emotional state at the time of incident our interviews میں جو interviewer ہوتے ہیں وہ witnesses سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ کی emotion کیا تھے جب یہ incident پیش آیا تو اس وقت آپ کی emotion کیا تھے صحیح instruct the witnesses to report everything اس میں basically witnesses کو یہ بتاتا ہے صحیح کہ آپ نے crime scene پہ جو کچھ دیکھا ہے صحیح یا crime کی detail ہے ان سارے details کو ہمارے سامنے پیش کرو سارے details ہمیں بتاؤ صحیح the witnesses is asked not to leave out any detail regardless of how much the small thing may be seen اس میں witnesses کو یہ بتاتے صحیح کہ جو crime scene کے جو detail ہے وہ سارے اگر ان میں ایک اگر چوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے صحیح لیکن اگر ان کا تعلق اس crime کے ساتھ ہے جو وہاں پہ آپ نے دیکھے وہ ہمارے سامنے پیش کرو ہمارے سامنے بیان کرو صحیح ہے recall the event and different way اس میں basically جو investigator ہوتا ہے وہ وہ witnesses کو یہ order کرتی ہے کہ story کو یہ جو event جو آپ کو یہ جو event کی جو detail ہے وہ ہمارے پاس different sequence end کے ساتھ share کرو صحیح کبھی کہتے ہیں کہ story کو یا جو event کا جو story ہے صحیح ان کو backwards سے start کرو کبھی ان کو کہتے ہیں کہ middle سے start کرو صحیح تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ مختلف sequence کے ساتھ story کو بیان کرو صحیح تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ سج بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں صحیح اگر وہ سج بولتے ہیں اگر وہ even کو اچھی طرح define کر دے کسی بھی condition میں کسی بھی طریقے سے صحیح تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سج بولتے ہیں صحیح ہے اگر وہ اس میں غلط ہو رہا ہے صحیح تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے صحیح ہے کریکٹریٹسٹک آف ویڈیس انٹرویو صحیح ہے ویڈیس انٹرویو کے کریکٹریٹسٹس ہمارے پاس کیا کیا ہے کون کون سے کریکٹریٹسٹس سکتے ہیں صحیح ہے سو میں نے یہاں سلائیڈ پہ لکھا انشاء لائن کو وائی وان میں ڈسکس کروں گا صحیح ہے انٹرویو کنڈاکٹیو اس میں بیسیکل یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں وہ جب ویڈیس کے ساتھ انٹرویو کنڈاکٹ کرتے ہیں تو یہ جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نان ایکو سیٹی ہوتے ہیں نان ایکو سیٹی ہمارے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ ویڈیس پہ کوئی الزام نہیں ہوتا صحیح ہے ایکو سیٹی انٹرویو ہمارے پاس زیادہ تر جو سسپیکٹ ہوتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی الزام تو نہیں ہوتا اس لیے یہ ہمارے پاس نان ایکو سیٹی ہوتا ہے صحیح ہے یہ جو انویسٹیگیٹر ہوں گے وہ مکمل کوشش کریں گے کہ وہ تمام گواہوں کے ساتھ تمام ویڈنیس کے ساتھ انٹرویو کنڈاکٹ کریں صحیح ہے تاکہ وہ اس ایوڈ اس قرآن سین سے جتنے بھی ریلیٹڈ انفرمیشن ہے ان کو حاصل کریں صحیح دوسرے لان میں کیا کہتے ہیں سم ویڈنیسز تو اکرام میں ایوڈنچولی بھی کم سسپیکٹ بھر دیشوڈ ناٹ بھی ٹیٹیز ایس سچ انٹل تا انویسٹیگیٹر اس میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویڈنیسز ہو گئے ہوتے ہیں وہ بعد میں سسپیکٹ نکل سکتا ہے صحیح ہے لیکن انویسٹیگیٹر کو یہ بلکل نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو ایسا ٹریٹ کرے جب تک ان کے پاس مکمل ایوڈنس نہ ہو تب تک اس کو سسپیکٹ نہیں کریں گے صحیح ہے جب ان کے پاس مکمل ایوڈنس آئے آ جائے اور تو تب ان کے جب یہ اس بات کا پتہ چھل لیں کہ وہ سسپیکٹ ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس بندے کا اس سسپیکٹ کا انڈاروگیشن سٹارٹ کریں گے صحیح ہے اس میں بیسی کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارا پا جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے تو انٹرویو کے دوران وہ ویٹنسز سے اوپن ایڈڈیڈ کوئیشن پوچھیں گے صحیح ہے اوپن ایڈڈ کوئیشن ہمارا پاس وہ کوئیشن ہوتا ہے جس کے انصر آپ یہ سنو میں نہیں دے سکتے اس کے انصر آپ نے مکمل ایکسپلین کرنا ہوتا ہے صحیح ہے اور اس بندے کو اس ویٹنسز کو پراپر ٹائم دیں گے کوئیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے صحیح ہے جتنا ٹائم وہ لے لینا چاہتے اس کو اتنا ٹائم دے تاکہ وہ کوئیشن کو مکمل ایکسپلین کریں صحیح ہے اگر وہ محتصر جواب دے رہا چاہتے تو پھر انویسٹیگیٹر کو چاہیے کہ وہ اس سے پردر کوئیشن پوچھیں صحیح ہے جو رہا چاہیے کہ وہ جو رہا چاہیے جو رہے چاہیے ہوگے وہ ویٹنسز سے مختلف پوچھ سکتے ہیں وہ ویٹنسز سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ کرائم کہاں پہ ہوا کس طرح ہوا کون انوال تھے کہاں پہ انوال تھے کتنے بندے تھے صحیح ان کی عمر کیا تھی اس کا نیم کیا تھا اس کا موبائل فون کیا تھا موبائل نمبر کیا تھا صحیح ایڈریس کیا ہے صحیح آپ اس کو کس طرح جاتے آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس اور دوستے کے نہیں تھے صحیح آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا مختلف کوششن وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں وہ صحیح آپ آتے ہیں کریکٹریسٹک اور ویٹم انٹرویو صحیح ہے کہ ویٹم انٹرویو کے جسے بھی کریکٹریسٹک ہیں ان کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا صحیح ہے ویٹ انٹرویو ویٹم انویسٹکیٹر مست کیپ ان مائنڈ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو انویسٹکیٹر ہوتا ہے جب وہ کسی ویٹم کے ساتھ انٹرویو لیتا ہے ویٹم کے ساتھ انٹرویو لیتا ہے تو ان کو پہلے سے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ویٹم پہلے سے ٹارچر ہوا ہے ان کے ساتھ وہ احتیاط کے ساتھ پیش آئیں گے صحیح ہے ان کو وہ ایبزرڈ کریں گے صحیح ہے کہ وہ ان کو کس طرح ڈیل کریں وہ ویٹم کو ریڈ کریں گے کہ وہ کس طرح ان سے انپرمیشن کلیک کریں صحیح ہے دوسری لہنڈ میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی انویسٹکیٹر جب بھی کسی بھی ویٹم کا جب انٹرویو آرینج کرتا ہے تو سب سے پہلے انویسٹکیٹر کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کے اس ویٹم کے ہیلتھ کے بارے میں پوچھے وہ اپنے آپ کو اس کے ہیلتھ سے صحیح ہے بہا بڑھ رکھے گا صحیح ہے اگر وہ اچھا فیل کر رہا ہے صحیح ہے تو پھر ان کو ان کو انویسٹکیٹر کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا انٹرویو لینے صحیح ہے اگر ان کے ہیلتھ اچھی نہیں ہے اگر وہ کچھ دیسائیڈر فیل کر رہا ہے صحیح ہے تو پھر انویسٹکیٹر کو یہ چاہیے کہ اس کی انٹرویو کو ڈیلے کر سکے صحیح ہے تیسری لین میں کیا کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں تیسری لین میں کبھی کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ویکٹم ہوتا ہے وہ کبھی کبھار اسے میں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ انویسٹکیٹر اس طرح کی ایموشن سامنا انویسٹکیٹر کا بھی اس طرح کی ایموشن کا سامنا ہو سکتا ہے صحیح ہے اور کوئی بھی انویسٹکیٹر اس طرح کی کنڈیشن سے گزر سکتا ہے صحیح لیکن اس کے دوران انویسٹکیٹر کیا کریں گے انویسٹکیٹر کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام کمیونکیشن سکل کو یوز کرے تاکہ وہ اس سے اس بندے سے اس ویکٹم سا کسی نہ کسی طریقے سے فارمیشن حاصل کرے the victim should be asked to provide description of what happened to them and as much detail as possible پھر last میں victim سے اس crime scene کے بارے میں پوچھایا کہ وہاں پہ کیا ہوا اس بندے نے آپ کو کس طرح torture کیا اس میں وہ جو جو victim ہوگے وہ ایک complete detail میں اس event کے بارے میں بتائے گا صحیح ہے اب یہ آتے interrogation کی طرح ابھی میں آپ لوگ interrogation کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ہے interrogation کا جو مطلب ہے وہ پوچھ گا صحیح ہے سو اس کی جو definition کی طرح آتے ہیں interrogation is processed by which suspect question and regard to the involvement and the activity that gave rise to the investigation basically interview جب ہم conduct کرتے ہیں وہ زیادہ تر suspect کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر witnesses کی ہوتی ہے یا victim کی ہوتی ہے صحیح ہے ہم زیادہ تر interview victim اور جو witnesses ہوتے ہیں اس کے لیے ہیں اور انٹاروگیشن ہم جاتا سسپیک سے کرتے ہیں صحیح ہے پوچھ گا ہم جاتا سسپیک سے کرتے ہیں انٹاروگیشن کی جو definition اس کی طرح آتے ہیں انٹاروگیشن process by which suspect our question and regard their involvement and the activity that gave rise to the question to the investigation basically interrogation basically ہم کسی بھی suspect سے مختلف question پوچھتے ہیں صحیح ہے اس activity کے بارے میں جو اس میں وہ involved تھے کہ آپ اس میں کس طرح involved تھے آپ کے پاس کون کون تھے صحیح ہے اس طرح کی جو investigation ہوتی ہے وہ basically اس کو interrogation کہتے ہیں صحیح ہے basically interrogation میں یہ ہوتا ہے کہ ہم suspect سے مختلف question پوچھتے ہیں regard the activity in which he is involved صحیح ہے کہ اس activity سے related وہ جس جتنے بھی question ہوتے ہو ہم زیادہ suspect سے پوچھتے ہیں صحیح ہے character سے اب interrogated اس کے جو پہلا ہے جو characteristic کے صحیح ہے interrogation ہم basically suspect کرواتے ہیں صحیح ہے suspect سے جو suspect ہوتے ہیں جو ملجم ہوتے ہیں صحیح ہے زیادہ ہم اس کی interrogation کر دیں صحیح ہے goal is to establish the suspect guilt جو ہم ہم لوگ interrogation کو اس لئے conduct کرتے ہیں ہم اس لئے interrogation کرتے ہیں صحیح ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو suspect ہوتا ہے ان کو guilty ثابت کریں صحیح ہے میں involved the suspect as psychological disadvantage basically interrogation کو اگر دیکھا جائے تو یہ psychologically اگر دیکھا جائے تو جو suspect ہوتے ہیں ان کو mentally torture کرتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ان سے detail کے ساتھ question پوچھتے ہیں صحیح ہے تو جو suspect ہوتا ہے اس condition میں وہ bad experience سے گزرتے ہیں صحیح ہے اس لئے ان کو psychology کے لئے اگر دیکھا رہے ہیں تو یہ ان کے لئے disadvantage ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو mentally بہت زیادہ disturb کرتے ہیں صحیح ہے you must advise suspect of legal right صحیح ہے اس میں جو investigator ہوتے ہیں جو interrogation conduct کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ suspect کو advise تھے ان کو بتائے کہ آپ کی legal right کیا ہے آپ اس case سے related کیا آپ کا کوئی right ہے کیا آپ اس میں اپنے آپ کو defend کر سکتے ہو تو اگر اس کی کوئی legal right ہے تو پھر ان کو بتانا بتانا ضروری ہوتا ہے صحیح ہے اب یہی میں آپ لوگ کو type of interrogation کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ interrogation کے ہمارے پاس basically کون کون سے type ہے ان کے تین type ہیں انشاءاللہ اس کو میں one by one explain کروں گا سب سے پہلے آتے ہیں dark acquisition یہ ہمارے پاس پہلے topic interrogation کا صحیح ہے جن کو میں بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے پہلے سلاٹ کو پڑھتے ہیں 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 The dark acquisition is the best used when there is substantial Evidence of the suspect's guilt of one crime and thus start the interview begin the interrogation by informing the subject that the conversation is to discuss has her involvement and the accident basically اگر دیکھا جائے ہمارے پاس وہ type ہے اس طرح کی جو interrogation تم وہاں پر استعمال کر سکتے ہو جہاں پہ تمہارے پاس توض ثبوت موجود ہے اس type اس type کو آپ تب apply کرنگے جب آپ کے پاس ایک proper evidence ہو ایک توض ثبوت اگر آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ اس طرح کی interrogation کر سکنگے صحیح ہے direct acquisition کا جو type ہے پھر آپ وہ apply کر سکتے ہیں صحیح ہے اس طرح کی interview میں وہ interrogation start کرتے ہوئے پہلے سے اس بند کو inform کرتے ہیں کہ ہم نے interrogation اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے اس accident کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس accident میں کیوں انوارتے ہیں آپ اس accident میں کس طرح انوارتے ہیں کہا پھر آپ نے یہ accident کیا ہے اس طرح کی interrogation میں اس بات پر باتچیت ہوتی ہے کہ اس accident میں آپ کے involvement کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا صحیح ہے اس طرح کی جو interrogation ہوگی اس میں آپ سے اس accident کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں آپ انوارتے ہیں صحیح ہے the investigator informed the subject that evidence clearly indicates the subject committed the crime normally the subject will deny acquisition اس میں جو investigator ہوں گے وہ اس بندے کو پہلے سے انفارم کرے گا کہ اس evidence سے سب پتہ چاہتا ہے کہ آپ نے crime commit کیا ہے صحیح ہے آپ اس میں legally involved ہے صحیح ہے آپ اس آپ نے یہ جو act ہے یہ جو illegal act ہے آپ نے خود کیا ہے صحیح ہے آپ اس میں انوارتے ہیں آپ میں آپ لوگوں دیریٹ ٹکنیک ہے جو دوسرا ٹو ٹائپ ہے ان کو explain کرنا چاہوں گا صحیح ہے دیریٹ ٹکنیک is useful as journal interview format or when there are several people suspected of the same crime صحیح ہے the core of the technique as the real interview tibulated sheet this consists of warning upright medical data sheet and 15 number questions صحیح ہے each question has placed next to it where the interview uses as an abbreviation to know the opinion and whether the subject answer truthfully deceitfully or what the interview is uncertain about the truthfulness of the response basically اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہمارا پاس وہ ٹائپ ہے جس میں یہ جو ٹائپ ہے جو ریٹ ٹکنیک کا جو ٹائپ ہے وہ بلکل general interview کی طرح useful ہو سکتا ہے وہ بلکل اسی طرح اسی طرح سہی ہے آپ نے اس ٹکنیک کو تب پالو کرنا ہے جب آپ کو پتا چلے کہ اس ٹرام کی سسپیکٹ سیورل ہے اس کے بود سے سسپیکٹ اس ٹرام کی بود سے سسپیکٹ ہیں سعیے تو اس ٹرام کی سسپیکٹ کو فالو کرنے کے لئے ہم نے ہم یہ یوس کر سکتے سعیے ہمارے لئے یہ فائد امن ہو سکتا ہے کہ جب کسی بھی اگر ہم ہمیں پتا چلے کہ اس ٹرام کی سسپیکٹ زیادے ہیں تو پھر ہمیں چاہئے ہم اس ٹکنیک کو یوس کریں سعیے اس اس ٹکنیک کا جو کور ہے وہ وہ ہمارے پاس یہ ہے یہ ریک ٹیبولیٹر انٹریو شیٹ یہ ہمارے پاس ایک شیٹ ہوتا ہے جس کو جس کو اس ٹکنیک کا کور سمجھا جاتا ہے صحیح اس شیٹ کے جرے ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں کہ سسپیکٹ کور ہے یہ جو شیٹ ہے وہ وارننگ اپ رائٹ میڈیکل دیٹا شیٹ اور پھر تین ایبر قویشن پر مشتمل ہوتا ہے صحیح اور ہر ایک قویشن کے سامنے ایک خالی جگہ ہوتا ہے جس میں وہ انٹریویور اس ٹویسٹن کے انسر کو نوٹ کرے گا صحیح اور ساتھ میں انٹریو اپنے 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 بھی دے سکتا ہے صحیح کہ کیا یہ جو سسپیکٹی وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے صحیح اور یہ سارے قویشن اس کرائم یا اس ایکسیڈن سے پوچھا جائے گا صحیح اگر اس انٹریویور کو یہ لگے کہ یہ بندہ بندہ گیلٹی ہے تو پھر اس کو پردر انویسٹیگیٹر کرنا ہوگا صحیح ہے اس کی پردر انویسٹیگیٹر کے لیے بلائے جائے گا صحیح ابھی میں آپ لوگ کو کھانے سے کے انٹریویور کے بارے میں بتاؤں گا صحیح یہ یہ جو ہمارے پاس لiiسٹی پہ ہے انٹریوگیشن کے سہائے کھانے سے انٹریویور اس ٹینی کو انٹریپلٹ سبجک رکھل بائی ویولویتگ آئی واربن ووربن بویت کریں بیسکلی یہ ہمارے پاس وہ ٹکنیک ہے جو کسی بھی بندے کے جو وربل اور نان وربل سائن ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ایوالوائیڈ کر کے کسی بھی سبجک کی سچائیں نکال لیتے ہیں کسی بھی انڈویجیل کی سچائیں نکال لیتے ہیں صحیح ہے وربل اور نان وربل سائن ہمارے پاس وہ سائن ہوتے آپ لوگ تو اس کو جانتے ہیں صحیح ہے وربل سائن ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو بندے ہمارے پاس جو بول رہے ہیں یا بولنے کی صورت میں وہ جو ہمیں انفارمیشن پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ سارے اس میں آتے ہیں صحیح ہے نانوربل سین ہمارے پاس نانوربل سین ہمارے پاس وہ سین ہوتے جو غیر زبانی ہوتے ہیں ان کا جو چال چیلن ہوتا ہے اس میں آتے سہیے تو ان سین کی وجہ سے پھر ہم اس کی سچائی نکال لیتے سہیے اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے یہ جو انٹرویور ہوتے وہ اس سبجک کے سارے سین کوация وہ جو کچھ بولتا ہے جو سوال کا جواب وہ دیتا ہے ان سارے سین کو وہ افزر کرتے پھر اس کو ایوالویٹ کر کے اس حساب سے پھر وہ اس کی سچا نکال لیتا ہے صحیح کینیسک انٹرویو اگر دیکھا دے تو وہ پھر دو پیسز میں ڈیوائیڈ ہے ڈیٹیکشن انٹاروگیشن ہمیں اس کی طرف ڈیٹیل میں نہیں جاتے صحیح ہے دی انٹرویو ہے آپسن چو سٹاپ دی انٹرویو بک بپور میک ایک سیشن صحیح ہے انٹرویور کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم اس بندے کو سسپیکٹ کو انٹرویو سے سٹاپ کر سکتے ہیں بپور میک ایک سیشن الزام سے پہلے وہ اس بندے کو انٹرویو سٹاپ کر سکتے ہیں صحیح ہے دی کائنیسک انٹرویو ڈیپر پرم سم اپ ڈیٹیکنیگ ڈسکس آلیئر ڈیٹ ایٹ ایٹ پلیس گیٹر ریلنس آن وربل کمیونکیشن اگر دیکھا دے یہ جو کائنیسک انٹرویو کا جو ٹکنیک ہے وہ دوسرے ٹکنیک سے مختلف ہے صحیح ہے ان کا جو وہ زیادہ تر جو وربل کمیونکیشن پہ وہ ڈیپینڈٹ ہے صحیح ہے اور وربل سین کی وجہ سے وہ پھر سچائے نکال لیتے ہیں صحیح ہے ابھی میں آپ لوگ کو کریمنال انویسٹگیشن انالیسز کے بارے میں بتاؤں گا صحیح ہے کہ ایم آر پاس کونسے انالیسز ہیں صحیح ہے آتے اس کی جو ڈیپینیشن اس کی طرح آتے پھر اس کو ڈسکرس کرتے ہیں صحیح ہے کریمنال انویسٹگیشن انالیسز آ مسائے ہو criminal profiling بھی کہا جاتا ہے سہیے یہ ہمارا پاس ایک investigative tool ہے جو کہ زیادہ تر جو law enforcement community ہے وہ use کرتے ہیں سہیے یہ جو analysis ہے وہ law enforcement community کی help کرتی ہے سہیے کسی بھی violent crime کو solve کرنے کے لیے یہ law enforcement agency کی بہت زیادہ help کرتی ہے سہیے ان کو solution بتاتا ہے سہیے ان analysis کی وجہ سے جو law enforcement agency ہوتی ہے وہ کسی بھی violent crime کو easily آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے سہیے ان کی جو problem ہے اس کو آسانی کے ساتھ solve کرتا ہے سہیے یہ جو analysis سے وہ اس چیز پر بیس ہے جو evidence crime scene یا witnesses یا victim سے ہم لیتے ہیں سہیے پھر ہم اس evidence کو analyze کرتے ہیں سہیے اور ان analysis analysis کے بنیاد پر ہاں پھر ہم اس کی solution بنا دیتے ہیں سالوشن نکالتے ہیں سہیے ان کی جو causes ہیں وہ نکال لیتے ہیں سہیے سہیے ان کی جو suspect ہے اس کے بارے میں ہم سوچ لیں سہیے اس کی explanation کی طرح پاتے ہیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں سہیے crime analysis approvation and process and which a set up quantitative and qualitative technique are used to analyze data available to police agency and the community act and include the analysis of crime criminal crime victim disorder quality of life issue traffic issue internal police oppression and installation support criminal investigation investigation and the prosecution patrol activity activities crime prevention and reduction strategy problem solving and the evaluation of police efforts میں بیسیکلی یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے صحیح ہے تو criminal investigated analysis میں ہم یہ کرتے ہیں جس میں یہ جو police ہوتی ہے جو line postman agency ہوتی ہے وہ زیادہ تر qualitative quantitative technique کو use کر دیتے ہیں صحیح ہے اور اس quantitative qualitative technique کی مدد سے ان کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ان کے پاس جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو پھر اس ڈیٹا کو analyze کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اس میں basically اس میں جو یہ ہوتا ہے جو crime criminal victim اور جو مسائل مسائل ہوتے ہیں Felipe کے مسئلے ہوتے ان کو analyze کرتے ہیں ان کی وجہ نکالتے ہیں صحیح ہے ان کے قاضل نکال لیتے ہیں صحیح ہے کہ ان کے قاضل کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کو read کرتے ہیں صحیح ہے پھر ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان analysis کی وجہ سے ان کو سارا کام آسان ہو جاتا ہے صحیح ہے ان analysis کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آسانی کے ساتھ کسی بھی crime کو کسی بھی criminal کو investigate کر سکتا ہے صحیح ہے اور جو petrol activate ہے جو گار گست گاشت کے ایکیوٹیے وہ بھی ایزی بن جاتا ہے سہیے کیونکہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ گرش ضروری ہوتا ہے سہیے کہاں پہ ہم نے گرش کرنا ہوتا ہے سہیے انہالیشس کی وجہ سے ان کو ایریا کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ گرش کرنا لازمی ہوتا ہے سہیے سہیے ان کی بدولت سے پھر وہ کرائم کو آسانی کے ساتھ پیونٹ کر دیتے سہیے سہیے اور مختلف مسئلہ کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے سہیے اور فولیس کی جو ایفرٹ سے ان کو بھی ایوالیویٹ کا سکتا ہے سہیے کہ کہاں پہ جو پولیس کی جو ڈیوٹی ہوگی وہ ایفیکٹ پول ہوگی سہیے پولیس کی جو پرابر ڈیوٹی ہوگی جو ایکٹیوٹی ہو ان کی بھی پرپریشن کا تھا ہے انہالیشس کے ذریعے سہیے ابھی میں آپ لوگ کو کرنیل انویسگیشن ڈالنس کے جو ٹائپ سے اس کے بارے میں بتاؤں گا سہیے ان میں جو سب سے جو پہلا جو آتا ہے وہ کراہیب انٹیلیجنس انالیسی سہیے سہیے کراہیب انٹیلیجنس انالیس انالیس اس اپ ڈیٹا بات paper people involved in crime سہیے پارٹیکللی ریپیٹ آف اینڈوڈی پیٹ ویکٹیف ان کرامنال ارگنائیزیشن ان میں اٹواک سہیے بیسیکلی اس میں ہم کیا کرتے ہیں سہیے کریمینل انٹیلیجنس انالیس میں ہم یہ کرتے ہیں سہیے ہم اس ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں صحیح ہے ان لوگوں کے ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں جو کی جو کی کرائم میں انوال ہوتے ہیں صحیح ہے یا وہ حاصلوں پر جو ریفیٹ افنڈر ہوتے ہیں صحیح ہے ان کی ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں صحیح ہے یا جو مسلسل جو بندہ ویکٹم کا شکار ہوتے ہیں اس بندے کا جو ڈیٹا جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ان کو انیلائز کرتے ہیں یا criminal organization کے بارے میں جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ان کو analysis کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بارے میں جاتے کہ یہ جو یہ جو بندہ ہے صحیح ہے یہ جو crime میں انوال ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے صحیح ہے پھر اس کی جو ریمیڈل بر یہ میر ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں صحیح ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس مسلسل crime کرتے ہیں ریفیٹ افنڈر کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلسل کرتے ہیں ان کی بجبوری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ قرAM کرتے ہیں سیکھئے یا اس کو یا وہ کونسے انورمن violating میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو قرآن کرنا آسان بن جاتا ہے سیئے جس کی وجہ سے میک کرمینل بیہیویر ڈیوئلپ ہونا آسان ہو جاتا ہے سیهے جود ویکٹم ، جو بندہ مسلسل ویکٹم کا شکار ہو جاتے ہم ان کا جو ڈیٹا ہے ، ہمارے پاس ان کا کاجو ڈیٹا ہوں ان کو analyze کسی 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 ک ان کو بھی study کرتے ہیں کہ اس کی تک کام کیومس ہے کیم اس طرح میں ملوث ہوتے ہیں تو تو یہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے صحیح ان کی جاب کے ان کی جو بیہیویئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے صحیح ان کی جو ایکٹیویٹی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے صحیح پھر اس کے بعد وہ اندلائز کرتا ہے کہ اس قرآن کی اصل وجہ کیا ہے وہ کس چیز سے مجبور ہو کے قرآن کرتا ہے صحیح ان لوگوں کی اور ان کی جو انفرق ہے جو ان کی جو مقصر ہے اور یا ان کی جو منصوبے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے سہی ہے ان کے سارے چیز ان سارے چیزوں سے ریلیٹنگ وہ معلومات وہ انفرمیشن کرتا کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اس کرمینل بیہیویر یا جو سرگرمیاں ہے جن کا تعلق کرائم سے ہے ان کو روکنی کی کوشش یا ان میں حلل داننے کی کوشش وہ کرتا ہے سہی ہے ابھی آتے تیک ٹیک ٹیک ٹائی ٹرامین ایناریسرززززز URL Steve تہ کی ٹабат ٹائی ٹیک ٹھیک ٹک کول کری میں ہم یہ کرتے ہیں اٹھلائس کرتے ہے جو جو ہم پولیس سے لیتے ہیں صحیح ہے اس میں ہم پولیس کا جو data ہوتا ہے پولیس کے پاس جو data موجود ہوتا ہے ان کو ہم analyze کہتے ہیں پولیس سے ہم data نکال لیتے ہیں پولیس سے ہم data لیتے ہیں پھر اس کو analyze کہا دیتے ہیں صحیح ہے اس data میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سی time پر زیادہ crime ہوتی ہے یا جو کون سے باندے جو repeat offender ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کی جو method ہے وہ apply کرتے تھے وہ جو method use کرتے ہیں crime کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں صحیح ہے یا جو time کون سی time پر زیادہ crime ہوتی ہے کون سی جگہ پر time crime زیادہ ہوتی ہے تو اس data کے حساب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی area یا کون سی جگہ یا کون لوگ زیادہ crime کرتے ہیں صحیح ہے پھر اس analysis کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں ہم short term development development کرتے ہیں ہم petrol activity جو gus کی activity ہے ان کو ڈاب کر دیتے ہیں صحیح ہے ہم وہاں جاتے ہیں وہاں پہ جو police ہوتی ہے وہاں پہ گشت کرتے ہیں جہاں پہ crime ہوتی ہے صحیح ہے اور اسی time پہ گشت کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ crime کے chances ہوتے ہیں صحیح ہے اور ان offender پہ ان بندوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں جو زیادہ repeat criminal ہوتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اور crime کو crime کو ڈوننے کے لیے جو effective investigation کا جو method ہوتا ہے ان کو apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس offender کی طرف اس suspect کی طرف چل سکے صحیح ہے ان کو find کر سکے صحیح ہے its subject include the analysis of first crime offender victim modus offenders for the individual high profile crime repeat accident crime pattern with specific focus and crime scene basically اس analysis میں ہم جیسے کہ میں نے آپ لوگوں پہل نے بھی بتایا اس definition میں کہ ہم اس analysis میں یہ کرتے ہیں ہم اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پہ زیادہ crime ہوتے ہیں اس time کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اس time پہ جو crime زیادہ ہوتی ہے جو crime کا جو ratio ہے جس time پہ زیادہ ہوتی ہے اس time کا ہم analysis کرتے ہیں اس time کو ہم ڈونتے ہیں اور اس time کے حساب سے اس جگہ کے حساب سے ہم پھر جو police agency ہوتی ہے جو law enforcement agency ہوتی ہے وہ اپنے activity conduct کرتے ہیں صحیح ہے اس offender کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو repeat offender ہوتے ہیں صحیح ہے جو مسلسل crime میں انوال ہوتے ہیں صحیح ہے جو مسلسل crime میں انوال ہوتے ہیں پھر جو police ہوتے ہیں جو law enforcement agency ہوتے ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں صحیح ہے اگر وہ crime کرتے ہیں تو پھر اس کو arrest کرنا آسان ہو جاتے ہیں صحیح ہے victim اس victim پہ نظر رکھتے ہیں جو مسلسل victim کا شکار ہو جاتے ہیں صحیح ہے individual high profile جو بندہ جو individual بندہ ہوتے ہیں وہ جب high profile crime میں انوال ہوتے ہیں اس کی ہم انالیسز کرتے ہیں repeat accident کی ہم انالیسز کرتے ہیں کی کونسی جگہ پہ مسلسل accident ہو سکتا ہے یا کونسی ٹائم پہ ٹائم پہ یہ جو accident وہ دوبارہ ہو سکتا ہے صحیح ہے crime veteran اور crime جو series اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی انالیسز کرتے ہیں اب آتے ہیں strategic crime انالیسز کی طرف صحیح ہے strategic crime انالیسز کو discuss کرتے ہیں صحیح ہے basically ہمارے پاس اس میں یہ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس وہ ٹائپ ہے جس میں ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو انالیسز کرتے ہیں صحیح ہے اور پھر ان انالیسز کے جیرے ہم ایک proper ایک long term strategy بنا دیتے ہیں ان کو develop کرتے ہیں صحیح ہے پھر اس long term strategy کو evaluate کرتے ہیں صحیح ہے ایک proper policy بنا دیتے ہیں صحیح ہے ایک proper method of technique apply کر دیتے ہیں صحیح ہے ہم ان policy and method کو اس لیے apply کرتے ہیں صحیح ہے تاکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ crime کو prevent کیا جائے صحیح ہے تاکہ ہماری جو society ہے اس میں بالکل criminal activity بالکل نہیں ہو صحیح ہے صحیح ہے تو اس کے لیے تو اگر آپ ایسا environment چاہتے ہو جس میں crime نہیں ہو اگر آپ ایسا environment چاہتے ہو جس میں آپ crime کو prevent کیا جائے تو آپ نے اس کے لیے ایک long term strategy بنانا پڑے گا صحیح ہے long term policy آپ نے apply کرنا ہوگا صحیح ہے صحیح ہے تاکہ ہمارا مقصد بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ ہم crime کو prevent کیا جائے اور یہ آسان کیا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے لیے آپ نے اس کے لیے مکمل step apply کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک proper process کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے صحیح ہے i'll do it at open start with the data from the police record system strategic analysis usually include the collection of primary data from the variety of other sources through both quantitative and qualitative method اگر دیکھا جائے تو ہم basically ہم اس میں یہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو data موجود ہوتا ہے جو data ہم police records system سے حاصل کرتے ہیں ہم اس کو analyze کر دے کر دے صحیح ہے اور ساتھ میں جو ہمارے پاس usually جو primary data ہوتا ہے جو ہم مختلف source سے اکٹا کرتے ہیں اگر وہ quantitative سے یا qualitative matters سے ہم collect کرتے ہیں تو ہم اس primary data کو بھی analyze کر دیتے ہیں صحیح ہے تاکہ ہم long term strategy بنائے policy بنائے اور technique بنائے تاکہ ہم crime کو prevent کیا جائے صحیح ہے لیکن جو previous type تھا tactical crime analysis میں basically ہم short term strategy develop کرتے تھے صحیح ہے صحیح ہے اور اس میں ہم long term strategy بناتے ہیں صحیح ہے